موسیقی سلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج جو شخصیت ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ان کا نام ہے نصیر سومرو ہر انسان جیسے کی مختلف خصوصیات کا حامل ہوتا ہے اس لیے وہ ہر ایک دوسرے سے مختلف اور منفرد ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی ذہانت اور کارکردگی کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ معاشرے میں اپنے منفرد کاموں سے اپنی شناخت بناتے ہیں ان تمام باتوں کا تعلق نصیر سومرو سے نہیں ہے وہ آٹھ فٹ اور ایک انچ انچائی کے باعث دوسروں سے مختلف اور منفرد ہیں کس نے سوچا ہوگا کہ انسان کا قد کسی دن اس کی پہچان بنے گا اور دنیا کے ایک بڑے حصے کی توجہ کا مرکز بن جائے گا نصیر سومرو انی سو پچھتر میں شکارپور میں پیدا ہوئے ہاتھی گیٹ سکول سے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایس ان سی گورنمنٹ ڈگری کالج شکارپور سے انٹر میڈیئٹ مکمل کیا انہوں نے گریجویشن کے لیے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں داخلہ لیا لمبا ہونے کی وجہ سے سومرو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت مقبول ہوئے انہوں نے خدا کی تخلیق کی منفرد علامت سے مقبولیت حاصل کی اور پوری دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل کی انیس سو اٹھانوے میں عالم چنہ کی انتقال کے بعد نصیر سومرو کو ایشیائی اور یورپی میڈیا کی طرف سے سب سے لمبے آدمی ہونے کا اعزاز ملا اب قط کے لحاظ سے وہ ورلڈ ریکارڈ میں دوسرے نمبر پر اور پاکستان میں آج تک پہلے نمبر پر ہیں نصیر سومرو نے اپنے قط کی حوالے سے مقبولیت کے باعث دنیا کے انیس ممالک کا دورہ کیا ان میں فرانس، جرمنی، سعودی عرب، چین اور امریکہ قابلے ذکر ہیں وہ اپنے بڑھتے ہوئے قط کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بچپن میں ہی بالکل نارمل تھے لیکن دس سال کی عمر میں اچانک تیز بخار کی وجہ سے ان کا قط اتنی تیزی سے بڑھ گیا وہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں بتایا گیا کہ گروت ہارمونز کے بیماری کی وجہ سے ان کا قط تیزی سے بڑھ رہا ہے ان کی نشو نما روکنے کے لیے ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا لیکن مالی مسائل کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا نصیر سومرو کو جہاں منفرد رنگ کے لیے اتنا پیار ملتا ہے وہیں انہیں چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے وہ گاڑی، رکشہ اور وین میں آرام سے سفر نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ نکلو حمل کے ان ذرائع سے گریز کرتے ہیں جب وہ بازار یا کسی اور جگہ باہر جاتے ہیں تو وہ عورتوں اور بچوں کی عجیب نظروں سے ایسے گھر جاتے ہیں جیسے وہ کسی اور دنیا کے آدمی ہو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے ان سے ڈر کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں جس پر وہ چلتے ہیں اس سے انہیں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ کافی شرم بھی محسوس کرتے ہیں نصیر سومرو کو آسمانی نیلا رنگ پسند ہے اور سبزیوں کا شوق ہے انیس سو نینانوے میں انہیں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز میں ملازمت مل گئی لیکن انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ آج تک بے روزگار ہیں آج کل نصیر کو زندہ رہنے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے نرم دل، خوش مزاج اور عظیم فطرت کے مالک نصیر اپنے استعمال شدہ جوتوں اور کپڑوں کی وجہ سے بھی مشہور ہیں پاکستان میں نصیر بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں حالکہ انہیں مختلف ممالک کی جانب سے اچھی تنخواہوں کی نوکریوں کی پیشکش کی جاتی ہے لیکن یہ شخص اپنی سرزمین پر بے روزگاری کی زندگی گزارنے کے بعد کسی اور ملک کی خدمت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے ان کے دوستوں نے زندگی کی ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا وہ اپنے دوستوں اور خاندان سے محبت کرتے ہیں وہ نہ صرف اپنی فطرت سے منفرد ہیں اپنے خیالات، محبت کرنے والی فطرت اور پاکی زہروح سے بھی منفرد ہیں جس طرح موٹا ہونا بیماری ہے اسی طرح نصیر کا قد ان کے لیے ایک بیماری ہے اس لیے انہیں اپنے قد کی وجہ سے بہت سے تیبی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کراچی میں پاکستان کے دوسرے سب سے لمبے آدمی نصیر سومروں کی طبیعت بگڑ گئی اس وقت انہیں گلستانے جہور کے دارس صحت اسپتال کے انتہائی نگرداشت یونٹ میں داخل کر آیا گیا سندھ کے شکارپور شہر کے رہائشی سانس لینے میں دشواری کا سامنا کر رہے تھے سندھ کے اس وقت کے وزیر صحت ڈاکٹر ازرا فضل نے اعلان کیا کہ پاکستان کے دوسرے سب سے لمبے شخص نصیر سومروں کے طبیع اخراجات اب سندھ حکومت برداشت کرے گی سومروں کی صحت کے مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر نے ایکشن لیا اور اس سلسلے میں آگا کان یونیورسٹی ہسپتال کراچی کو نوٹس جاری کیا دو ہزار اٹھارہ میں سومروں کو گلستان جوہر کے دارو صحت اسپتال میں انتہائی نگتاشت کے یونٹ میں داخل کرایا تھا جب نصیر سومروں آئی سی یو میں داخل تھے تو متعدد فیس بک پوسٹ کے ساتھ موت کے چانسے کا نشانہ بن گئے جن کو دسیوں ہزار بار شیئر کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ وہ گزر چکے ہیں تاہم انہوں نے جون 2019 میں اے ایف پی کو تصدیق کی کہ وہ زندہ ہے اور کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ لوگ ایسی جھوٹی خبریں کیوں پھیلا رہے ہیں ہم اپنی ویڈیو کا اختتام اس امید اور دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نصیر سومروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے تو ناظرین یہ تھی نصیر سومروں کی زندگی کے بارے میں تمام معلومات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیو گرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ بہت شکریہ